بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میری بہو ہے بڑی اچھی پیاری نیک اس کو حیال آیا کہ کچھ حیرات کرنے چاہیے لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ کیا کرے ائر وہ اپنا پرس لے کر اور اس میں کچھ پیسے ڈال کر چلی گئی جگیوں میں کورٹرز میں وہاں جا کر کڑی ہو گئی تو ایک بی بی آئی اس کے پاس اس نے کہا پڑائے کس طرح آئی ہے لڑکی کس کام کو آئی ہے اس نے کہا میں آئی ہوں آپ لوگوں سے ملنے تو میں کچھ آپ لوگوں کی حدمت کرنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا تواناڑی معلوم ہوتی ہے کہنے لگے جی ہاں کہنے لگے ٹہر جا میں تیری مدد کرنے آ میں تمہاری مدد کرتی ہوں تو وہ جگیوں میں سے ایک کرسی کینچ کر لے آئے کہنے لگے اس پر بیٹ جاؤ داز بارہ نیک گلاس سنا سوہ اچھے رہن دی تعلیم دیتے ایک ایک روپیہ پڑیا جا ساریاں نو آپ اس پر بیٹ جائے ہمیں چار پانچ حدیث سنائے داز بارہ اچھے اچھی نیکی کی باتیں سنائیں اچھے رہن سہن کی تعلیم دے اور سب کو ایک ایک روپیہ دے دے تو اصل میں یوں بی بی آتی ہو گیا اور ساری بی بی آئی سے آتی ہے نیکی بھی سکھاتی ہے یہ ان کا کریکٹر ہے اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی داد و دہشت میں اپنے آپ بھی پروجیکٹ کرتا ہے ہم جو اپنے اباوہ جات سے بزرگوں سے اپنے بڑھوں سے سنتے آئے ہیں کتابوں میں کبھی کبھی پڑھنے کو مل جاتا ہے ہم اپنی ثقافت کو کہیں رکھ کے بھل گئے ہیں یا ہم نے دانستہ ان سے نظر بچالی ہے اٹھالی ہے کسی نائی ترقی کی جانب میں ساتھی طور پر سمجھتا ہوں ہم رکھ کے بھلے نہیں ہیں نہ ہی دانستہ نظر بچائی ہماری مصرفیت کا عالم کچھ اس طرح سے ہوگی ہے کہ اپنے آپ کو گروی رکھ چکے ہیں ہر طرح کی مصرفیت کے ہاتھوں ضروری بھی غیر ضروری بھی آپ جھانچنے اور آنکھنے بیٹے ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ غیر ضروری مصرفیت ضروری مصرفیت سے کہیں زیادہ ہے میرا پوتا ہے اس کو ہم نے سکول ابھی دہل کروایا ہے ابھی سے مراد چھوٹیوں سے چار پانچ مہینے پہلے اسے قوض تختی وغیرہ سب کچھ لے کر دے دیا وہ سکول جاتا رہا آتا رہا تو ایک دن اس کے والد کہنے لگے یار تجھے سکول میں دہل کروایا ہے تو کبھی پڑتا نہیں کہنے لگا کیا کرو ڈیڑھی ٹائم ہی نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا ڈیڑھی کیا کرو حضرین میں موجود صاحب بولے آپ کی حریت سے مجھے اپنا دھادی کا واقعہ یاد آیا وہ بچمن میں ہمیں کہا کرتی تھی کہ مٹی آپ کو جتنا کس کے بند کرے اتنے کم چیز آتی ہے اگر مٹی ڈیلی بند کرے تو اس میں زیادہ آئے گا تو حیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کس کے رکھتے ہیں اللہ میں اتنی ہی کمی کر دے گا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ حیرات میں ہاتھ کو وسی کرو کولہ چھوڑ دو مٹی کو تاکہ اللہ تعالی بھی برکت وسی دے دے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھا اچھے واقعات حقیات کے لئے چینل کو ضرور سسکرائب کریں موسیقی موسیقی